آج کے اس پغرام کے مہمان خصوصی فیصلہ بات سے تصریف لائے وے مہمان خطیب یورپ و ایشیا مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت معلہ محمد نفیق جانی صاحب تصریف لائے چکے ہیں نعرہ رگائیے نعرہ تکبیر آواز بلد کیجئے آپ کے جذبات بہت دیکھنا چاہتے ہیں نعرہ تکبیر تاج و تق ختم نبوت عظمت صحابہ عظمت اہل میں تشریف لا رہے ہیں خطیب اسلام خطیب یورپ و ایشیا حضرت معلہ محمد رفیق جانی صاحب الحمدللہ اللہ زی اہدا و سلام علی عبادی اللہ زی نستفاہ خصوصا علی سید الرسل و خاتم الانبیان اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الناس اینی رسول اللہ ایلیکم جمیعا قال النبی صل اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الناس این ربکم واہد و اباکم واہد و دینکم واہد و نبیکم واہد لا نبی باہدیم ستاروں سے کہہ دو کہ اب پوچھ کریں خرشید منور آتے ہیں قوموں کے پیمبر آ ہی چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں خاتم الانبیاء کی ذات ہے وہم و گمہ سے بلند خدا کا حسن انتخاب انتخاب لا جواب نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر شریک خدا اور جواب محمد معزز حضرین بزرگان دین جماعت مسلمین امت بہترین عالمی مجلس ختم نبوت کا یہ عظیم الشام تاریخ ساز سیرت مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر آج کا یہ جلسہ اور کانفرنس رکھی گئی ہے اور اس کے لیے آشک رسول دیوانہ رسول پروانہ رسول جناب حضرت مولانا قلیم اللہ صاحب اور ان کے رفقہ نے بہت زیادہ شہر کے اندر اس کی تشہیر کی ہے بڑی محنت کی ہے اللہ تعالیٰ کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دے سکتا لیکن یہ سمجھ لو کہ یہ کانفرنس اللہ کے ہاں قبول ہو چکی ہے کہو بے شک اس بارش کے اندر پروانوں کا بیٹھنا دیوانوں کا بیٹھنا یہ قبولیت کی علامت ہے نمبر دو شہر کے عظیم خطیب اور ختم نبوت کی آن جان علماء حق کی پہچان جس نے قادیانیوں کو کراچی میں بتا دیا ہے قادیانیوں قاضی آ رہا ہے اور پوری کراچی پہ چھا رہا ہے آواز نہیں آئی ذرا یہ قاضی احسان وہ ہے جس کے والد نے قاضی فیض رہی محلہ نے اس کو پڑھتے ہی ختم نبوت کے لیے وقف کر دیا تھا وہ دن اور آج کا دن اللہ کے فضل سے پوری جوانی قاضی صاحب نے مسئلہ ختم نبوت کے اندر بیان کرتے ہوئے لگائی ہے ملک پاکستان کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں قاضی صاحب نے ختم نبوت کی آواز نہ لگائی ہو آواز نہ پہنچائی ہو اللہ تعالی مولانا رضوان قاسمی اور قاضی صاحب کے اس محنت کو اور کابشوں کو مولانا کلیم اللہ اور ان کے دوستوں اور احباب کی کابشوں کو اللہ اپنے دربار میں قبول فرمائے تھوڑی دیر کے لیے میں بھی انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوانا چاہتا ہوں رشد و ہدایت کا خزانہ جو اللہ نے اب البشر سے شروع کیا تھا وہ سید البشر کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا کر اللہ نے کامل اور مکمل کر دیا ہے آواز نہیں آئی کہو سبحان اللہ پھر میری طرف دیکھنا رشد و ہدایت کا خزانہ جو اللہ نے آدم کو دیا تو اس طرح دیا موسیٰ کو دیا تو اس طرح دیا عیسیٰ کو دیا تو اس طرح دیا سلمان کا نمبر آیا تو رشد و ہدایت کا خزانہ ایسے دیا اور جب آمنہ کلال کا نمبر آیا تو اللہ نے رشد و ہدایت کا خزانہ محمد کو ایسے عطا کیا اس لئے عقیدہ ختم نبوت یہ اللہ کا قانون ہے محمد الرسول اللہ کی آبرو ہے عقیدہ ختم نبوت اسلام کا محبر بھی ہے مرکز بھی ہے ہماری جان بھی ہے اور ایمان بھی ہے کہو بے شک اس لیے ساری عمارت اسی عقیدے کے اوپر کھڑی ہے ختم نبوت کے دیوانوں اسلام کا محبر اور مرکز عقیدہ ختم نبوت ہے بال برابر بھی اس کے اندر اگر کمی آئی تو ساری عمارت جو ہے وہ گر جائے گی مسئلہ ختم نبوت اسلام کی شاہ رگ ہے لگا ہوں میں ایک جملہ کہنے آج کو توجہ کرنا ذرا سوئی کے سراغ سے سوئی کے سراغ سے ہاتھی گزر سکتا ہے سمندر ابلے ساری دنیا غرق ہو سکتی ہے محمد کے بعد کوئی نبی نبی جو آنے کا دعویٰ کرے گا وہ نبی نہیں ہوگا وہ غبی ہوگا وہ زلی نہیں ہوگا وہ شیخ چلی ہوگا انگریزوں کی بلی ہوگا وہ بروزی نہیں ہوگا وہ موزی ہوگا کس کو نبی بنا دیا جس کو نہ عقل ہے نہ شکل ہے نہ رنگ ہے نہ ڈھنگ ہے ساری دنیا اس سے تنگ ہے آواز نہیں آئی میرے پاس اس کی تصویر موجود ہے اگر وہ تصویر کسی بھینس کو دکھا دی جائے تو وہ بھی زنجیر تڑا کر کرنگی کا پھاٹک بھی پار کر جائے گی تو اللہ نے حضور کو کیسی سیرت اور سورت اتا کی تھی توجہ کرنا ذرا امہ جی فرماتی ہیں جب سرکار دنیا میں تشریف لائے میں نے اپنے بچے کی طرف دیکھا نہ دائی کی ضرورت رہی نہ نائی کی ضرورت رہی امہ جان کیا کہہ رہی ہے امہ جان فرماتی ہیں میں نے اپنے لخت جگر کی طرف دیکھا آنکھوں میں سرما ڈالا ہوا ہے میں نے جب ذلفوں کو دیکھا کنگی ہو چکی ہے میں نے وجود کو دیکھا تو خشبویں لگی ہوئی ہیں یا اللہ یہ کیا ہو گیا آواز آتی ہے آمنا ماں اپنے بچے کو سوارتی ہے خدا خود اپنے نبی کو سوارتا ہے خدا اپنے نبی کی انگلیاں پکڑ کر چلتا ہے اس لئے میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ عقیدہ بنا اور قاضی صاحب کہہ رہے تھے عقیدہ بنا لو حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا کوئی رسول نہیں آنا اس لئے کہ اللہ ہماری مشکل کشائی کے لئے کافی ہے محمد ہماری رہنمائی کے لئے کافی ہے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبو اس لئے میں کہتا ہوں جو ختم نبوت کا غدار ہے وہ ملک و ملت کا وفادار نہیں ہو سکتا جو حضور کی ختم نبوت کا غدار ہے وہ پاکستان کا بھی غدار ہے وہ اسلام کا بھی غدار ہے وہ افواد پاکستان کا بھی غدار ہے جو حضور کی ختم نبوت کا غدار ہے وہ ملک و ملت کا وفادار نہیں ہو سکتا اس لیے لوگوں کا ایمان بچانے کے لیے اور قادیانیوں کا راستہ روکنے کے لیے زندگی بھر انشاءاللہ تاکب جاری رہے گا بلندوہ سے کہو انشاءاللہ تاکب جاری رہے گا اس لیے جو ہونا تھا وہ ہو چکا جو ہونا ہے وہ ہو جائے جو حضور کی ختم نبوت کی کرسی کی طرح میلی آنکھ سے دیکھے گا وہ آنکھ نکال دی جائے گی جو قدم حضور کی ختم نبوت کی طرح بڑھے گا وہ قدم توڑ دیا جائے گا اس لیے میں کہتا ہوں جو ہو فیران میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے جو ہو تجان میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے مجھے زنجیر پہنا دو سولی پہ لٹکا دو مگر میں راہ زن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے بلندوہ سے کہو سبحان اللہ اس فقیر کو دیکھو میں ایک بات کرنے لگو یہ بارش ہے معمولی بارش ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے ہم نے سات گھنٹے گولیوں کے اندر بھی عظمتے سے ابا کو بیان کیا ہے آواز نہیں آئی آپ کی آواز نہیں آئی اس لیے میں ایک جملہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں ختم نبوت کے پروانوں عالمی مجلس ختم نبوت کی دعوت پہ آنے والوں مولانا قلیم اللہ اور ان کے ساتھیوں کی محنت اور کافشوں کو رنگ لگانے کے لیے اور نکھارنے کے لیے اس موسم کے اندر آنے والوں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں اللہ نے کسی نبی کی نبوت اور رسالت کی قسم نہیں کھائی یہ عزاز اللہ نے محمد کو عطا کیا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کے جھرمت میں اندر آمنہ قلال کی نبوت کا اللہ صرف علان نہیں کر رہا بلکہ قسم اٹھا کر کہتا ہے مولانا قلیم اللہ صاحب قاضی صاحب کیا وی آئی پی پروٹوکول ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی نبوت اور رسالت کی قسمیں اٹھا رہا ہے اس لیے تو میں کہتا ہوں اب میں انڈیا سے توفہ لائے ہوں آپ کے لیے توجہ کریں کتنا سفر بنتا ہے یہاں سے تیری خاموشی بھی ازا نیندیں بھی تیری رت جگے بھول جاؤ گے بارش کو کہو انشاءاللہ تیری خاموشی بھی ازا نیندیں بھی تیری رت جگے تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے خیر البشر رتبہ تیرا خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامین یا رحمت اللہ العالمین قبضہ تیری پرچھائی کا قبضہ تیری پرچھائی کا دنائی پر ادراک پر قدموں کی جنبش خاک پر توجہ قدموں کی جنبش خاک پر اور آہدیں افلاق پر اس لیے میرے بھائیو عقیدہ بنالو حضور نے دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا تھا میں پہلے آگیا ہوں قیامت میرے پیچھے آ رہی ہے میں نے انشاءاللہ تین گھنٹے تقریر کرنی ہے سبحان اللہ کا حوزہ توجہ میری طرح ختم نبوت کا ایک بھی پر وانہ بیٹھا رہے گا انشاءاللہ بیان جاری رہے گا یہ کیا کہہ یہ صوفی کیا کہتا ہے میں بھی کرنٹ چھوڑ رہا ہوں کہتے ہیں جرنیٹر کرنٹ چھوڑ رہا ہوں میں بھی چھوڑ رہا ہوں سبحان اللہ کا حوزہ میں بھی فیصلہ باز سے یہاں کرنٹ چھوڑنے کے لیے توجہ میری طرف رہے اس لیے میں کہتا ہوں حضور نے فرمایا میں پہلے آگیا ہوں قیامت میرے پیچھے پیچھے آ رہی ہے ختم نبوت کے پر وانوں قیامت آ سکتی ہے لیکن نیا نبی اور رسول آواز آئے تو میں جلوہ کراؤں سبحان اللہ کہو ہر حال میں بارش ہوگی گولیاں ہوں گی ہتگڑی ہوگی جیلیں ہوں گی تختہ دار ہوگا ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے ممبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے جب تک مو میں زباہ ہے سینے میں دل ہے قاضب کی نبوت کا انکار کریں گے آپ نے کہنا ہے انکار قاضب کی نبوت کا قاضب کی نبوت کا انکار کریں گے اب میں چار اعتیں پڑھنے لگا ہوں جس کے آخر میں سین آئے گی کیا آئے گا کالی پگڑی والے تو بول کے آئے گا سین آئے گی توجہ میری طرف پہلی آیا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل لناس آگے حضرت مولانا قاضب صاحب بھی آگے دوسری آئے گا دوسری آئے گا اینہ اول بیت موزیہ لناس تیسری آئے گا میری طرف دیتے رکھنا ہے چوتھی آئے گا آخر میں سین آ رہی ہے قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّنَّا یا اللہ ختم نبوت والوں کو پتا چل جائے یہ آیات کے آخر میں سین کیوں لائی گئی آواز آتی ہے قرآن پہ کتب ختم ہو چکی ہے اسلام پہ مذائب ختم ہو چکی ہے امتِ اسلام پہ ختم ہو چکی ہے ربوبیت میرے اوپر ختم ہو چکی ہے مرکزیت کابے پہ ختم ہو چکی ہے نبوت محمد پہ ختم ہو چکی ہے اس لیے جو حضور کے بعد دعویٰ نبوت کرے گا وہ قذاب ہے وہ دجال ہے وہ دیرہ اسلام سے خارج ہے اس لیے میں کہتا ہوں سنو ذرا اس لیے تو میں کہتا ہوں اس لیے میں کہتا ہوں جو حضور کے بعد دعویٰ نبوت کرے گا وہ قذاب ہے وہ دجال ہے وہ دیرہ اسلام سے خارج ہے ہم مر سکتے ہیں مٹ سکتے ہیں ٹکڑے ہو سکتے ہیں لیکن حضور کے بعد کسی کو ختم نبوت کی کرسی بھی آنے کی اجازت ہے ماشاءاللہ اجازت نہیں دی جائے گی اس لیے پھر میں کہتا ہوں قسمی صاحب ہم بزار مصطفیٰ میں بھکے ہوئے ہیں آواز نہیں آئی ذرا آواز نہیں آئی ذرا ہم بزار مصطفیٰ میں بھکے ہوئے ہیں یہ سارے مجمع کی جان عزت آبرو اولاد جو ہیں نبوت میں قربان ہو سکتی ہے سنو حکمرانو ہم قبروں میں اتر سکتے ہیں ہماری نشنے بھی ختم نبوت کا پرچم بلند کرتی رہیں گے حکمرانو تمہیں کرسی کا فکر ہے ہمیں حضور کی عزت کا فکر ہے صدر بدل سکتا ہے قیامت تک نبی اللہ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ بارش کے باوجود ختم نبوت کے پروانوں نے ذوق اور شوق کے ساتھ حضور کی عزت اور عزمت کو سنا اور چوکی دار بن کر بیٹھ رہے ہیں اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے